نحمد و نصغلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام لاریب ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب جیسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پر اپنے رحمتیں اور بھرکتیں نازل فرمائے آمین آج کا میرا موضوع اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہے کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآن ہی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کناع بدو ایہا کنستعین اہتین سراث المستقیم سراث اللہ دین انامت علیہ سب تاریخ اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا پیہت مہربان نہایت رحم والا مالک روز جزا کا تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں بطلا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تُو نے فضل فرمایا جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعَبُدُوْ حَذَا سُرَاطٌ مُسْتَقِيم بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے قُلْ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ الْا سُرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَن قِيَمًا مِلَّةَ عِبْرَاہِمَ حَنِيفَا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قُلْ اِنَّ سُرَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِقِ لَهُ وَبِدَالِكَ اُمِّرْتُ وَأَنَا وَلُمُسْلِمِينَ تُو کہہ دے مجھ کو سجائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت عبراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تشرک والوں میں تُو کہہ کے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کہے کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَانِ الَّذِي رَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي اللَّذِي اُمِنُوا بِاللَّهِ وَغْلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعْلَكُمْ تَحْتَدُون تو کہہ اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہی چلاتا ہے وہی مارتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیوی کرو تاکہ تم راہ پاؤ وَمَا أَرْسَنَا مِنْ رَسُولِنِ إِلَّا لِيُتْقَعَ عَبِيْنِ اللَّهِ وَلُؤَنَّهُمْ اِذْغَلَمُوا اَنفِسَمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ رَسُولِ الْوَجَدُ اللَّهِ تَوَّا بَرْرْحِيمَ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کے اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے رسول بھی ان کو بخش باتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان يَا أَيُّا لَذِينَ آمَنُوا وَتِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے ایمان مالو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھرو سن کر وَعْتِعَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو وَعْتِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُو وَتَتْحَبَرِحْكُمْ وَصْفِرُو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْقَابِرِينَ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو پس نہ مرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری حوا اور سبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے سبر والوں کے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطْعَ اللَّهَ وَاتِعَ الرَّسُولَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعَ دُمْ فِي شَئِئِن پَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ پَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلْقَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکم موقع جو تم میں سے ہوں پھر اگر جھگڑ پڑھو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دَعُوُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سن دیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے سوہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے قُلْ اَطِعَ اللَّهُ وَأَطِعَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْتُ تِعُوهُ تَغْتَدُوهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَا وَالْمُبِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّغَلْحَاتِ لَا اَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِكُمْ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَذِرْتَ ظَالَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم مو پھیروگے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا اور اگر اس کا کہاں مانا تو راہ پاؤگے اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جماع دے گا ان کے لئے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور دیکھا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکاة اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کے سمار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس رکھ بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ روگ لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے قل اطیع اللہ وررسول فان تولو فان اللہ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انام کیا کہ وہ نبی اور صدیق ہیں صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا اور جو کئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جارے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ کب نام آئے اللہ کا کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائے ان کے دل اور جب پڑا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے بازر معافی اور روزی عزت کی اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکاة اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا کل ان کن تم تحبون اللہ پتبعونی احببکم اللہ ویحفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخش گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنت اللی من کانا یج اللہ تمہارے لئے بھلی تھی سیکھنے رسول اللہ کی چال اس کے لئے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا اور جو دے تم کو رسول سو لے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری دعات کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا حضرت جابر عزی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سکھایا پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو اس میں باس فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نام مانی اس نے اللہ کی نام مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرص ہو کر ڈرا رہا ہوں لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیئے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ تو بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے حلاق کر دیا اور ان کو بلکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عامل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں ایسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقے کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آرز کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسر وعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کام گئے ایک شخص نے آرز کیا یا رسول اللہ آپ کو یہ وعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ جانے والے کا آخری وعظ ہوا کرتا ہے لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاقید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو کیونکہ تم میں سے میرے بات جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلافہ راشدین کی سنت پر عامل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے حضور عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا اشارت نکل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے بات یہ محی بھیجی کہ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں جب صحابہ کی کسی عمر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے حضرت حضیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناو اور اتنے مسود تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے عجر ملے گا اور اس سے ان لوگوں کی عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضرت عمر بن عوض رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے کہ سامب اپنے بل کی طرف سے مٹ آتا ہے اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے دین شروع میں اجنبی تھا اور انقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا لہٰذا ان لوگوں کے لئے خوشحبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ضرور بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسے کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارت نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس سے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ روایت بہی حقیقی ہے اور تبرانی میں یہ روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس سے ایک شہید کا ثواب ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارت نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا عجر ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ روایت مسلم کی ہے اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عامل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو مزندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا آخر میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کو اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عامل کریں اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں ہمارا نبی تو اتنا اچھا ہے کہ ہر وقت اپنی پوری زندگی اس نے اپنی امت کے لئے وقف کر دی اور اپنی امت کے لئے اپنے رب سے مانگتے رہے ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس رب نے ہمیں اتنا پیارا نبی آتا کیا ہے جس نے ہماری خاطر ہر تکلیف و عذیت عزائیں برداشت کی پھر بھی ہمارے لئے ہی سوچتے رہے اللہ رب العزت قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی پوری زندگی ان کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور ہماری دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے اور ہمارے دلوں میں ان کا وہ مقام ڈال دے کہ وہ ہمیں ہماری ذات سے بھی بڑھ کر ہو جائیں ہماری ذات ہماری جان و مال ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائیں تاکہ ہم اپنے نبی پر مر مٹنے والے ہو جائیں آمین آج ہی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو سب سے بہر دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو کلک کریں سبحان ربکہ رب العزت عمی و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین ہی چیگی downے والی ہر نئی رب عزت موسیقی